اور دنیا ہمیں چور کہے کہنے دو دنیا ہمیں داگو کہے کہنے دو دنیا ہمیں بدمذہب کہے کہنے دو دنیا ہمیں لانتی کہے کہنے دو ہمیں شما برابر بھی ہم ان کی باتوں کو جوتے کی نام پر کر اڑا دیتے ہیں آؤ! ہم دنیا کے سامنے صرف چیلنج ہی نہیں کرتے درخواست کرتے ہیں ریکمیس کرتے ہیں اور لوگوں کے کانوں اور سماتوں کو ہم زہمت دیتے ہیں یا لوگوں کوئی ایک مسئلہ ایمان کا کوئی ایک مسئلہ عقیدے کا کوئی ایک مسئلہ عمل کا قرآن اور سنت کے خلاف بتلا دو رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں دوبے کا توبہ پہلے کرنے کے لئے تیار ہوئے انشاءاللہ خبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں اپنی نسبت کرتے ہیں اچھی بات ہے اچھی بات مطلب بھئی بانا کی بھئی آپ کو محبت ہے آپ اسے منصوب ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے ایمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے کی طرف نسبت تو کرتے لیکن گوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں اب یہ بول ہمیں رہے ہیں فس کچھ گئے اب فس کیسے گئے کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ گوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو گوث پاک جو کہے گئے اس عقیدے کو مانو اور کیوں مانو اس لئے کہ گوث اعظم بہت بڑے عالیم تھے مفتی تھے محدث تھے آئیے خود ان کی زبان میں گوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے اور کے شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے طور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے جیسے کی اس دور کے اہل علم نے علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں کہتے ہیں گوث اعظم ایک عظیم عالیم ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے بہت بڑے محدث اس زمانے کے اولیانے علماء نے یہ باتیں کتاب بھی لکھی اور یہ بات ثابت بھی ہے یعنی ان کے نددیک بھی بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے محدث تھے آئیے خود دوسری جگہ پھر میراج ربانی کیا کہتے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے محدث تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبدالقادر متبع سنت تھے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے محدث تھے متبع سنت تیانے سنت پر عمل کرنے والے تھے تو شیطان و قضاب ہے آئیے دوسری جگہ آپ دیکھیں غوث پاک کے کتاب قلب کی ایک بیان ہوا تھا گوونڈی میں میں نے وہاں اس کا ذکر کیا تھا آج میں اس کی دوسری ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ نعوذ باللہ منظالک حضرت غوث پاک کا ایک قصیدہ ہے جس کے نام ہے قصیدہ غوثیہ جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ پورا قصیدہ ایسا ہے غوث آزم کہ اس میں غوث آزم نے اپنی وہ فضیلت بیان کری کہ پوری وہابیت ختم ہو جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوا سیڑا انہوں نے کہا غوث پاک کا قصیدہ ہی نہیں بول دو اب اس پہ ایک ویڈیو سن لیجئے اس کا اعوذ باللہ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اعوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا لیکن لیکن اپنے نادانوں نے اپنے ظالموں نے کس طرح سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو بدرام کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رائی تو بلاد اللہ جمع کہ غردالتین علی حکم التصالی کہ غردالتین علی حکم التصالی میں اللہ کے شہر کو اور دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دھانے کو میں دیکھ رہا ہوں مسلدل اس طرح سے میں دیکھ اب اس کا دوسرا جو مسئلہ تھا کہ غوثِ آزم کی کتاب نہیں ہے کونسی قصیدہِ غوثیہ عالی حضرت فاضلِ بریلوی نے قصیدہِ غوثیہ کے چند اشار الملفوظ میں بیان کیے اور حداِ بخشیش میں قصیدہِ غوثیہ کی فارسی میں جو ہے ترجمہ اور شرابی لکھی مقتصد اسی بحرمش اشاروں کے ساتھ اس کا بھی انکار کرتے ہوئے یہ عالی حضرت تک کمنٹس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو سن لیں آپ کہتے ہیں اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحبزادے احمد علیہ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اور وہ جو نصب میں حضور کے صاحبزادے اور نسبت میں حضور کے عالی جاہِ قفش بربار ہیں یعنی حضور سیدنا غوثِ آزم تو ان کا کیا فرمانا ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ نظرتو الہ بلاللہ جمعا کخر دلتن علا حکم التصالی یعنی میں نے اللہ کے تمام شہروں کو مسل رائی کے دانے کے ملاحظہ کیا ہے جس طرح رائی کے دانے کو میں دیکھ رہا ہوں اسی طرف پوری دنیا کو میں کیا کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہیں ہے کہ بس ایک بجے دیکھا تو دو بجے غائب یا ایک بج کے پانچ منٹ پہ دیکھا تو ایک بج کے چھ منٹ پہ غائب نہیں علا حکم التصالی بلکہ علا الاتصال یہی حکم ہے علا الاتصال یہی حکم ہے ہمیشہ میں پوری دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ جیسے رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں اور فرماتے ہیں کہ انہ بو بوتا عینی فی اللوح المحفوظ میری آنکھ کی پتلی میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے نوز باللہ کہاں لگی ہوئی ہے لوح محفوظ میں لگی ہے اور لوح محفوظ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل صغیر و کھویر مستطر ہر بڑی چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ فرماتا ہے ما فر رتنا فی القتاب من شی ہم نے کتاب میں کوئشیں اٹھانا رکھی اور اللہ فرماتا ہے لا رتنا ولا یا بس اللہ فی کتاب مبین کوئی تر ہو یا کوئی خوشک چیز ہو ہم نے سب کچھ اس کتاب مبین میں نوٹ کر دیا ہے تو جب لوح محفوظ کی یہ حالت کہ اس میں تمام کائنات تمام دنیا تمام کائنات روزے اول سے روزے آخر تک محفوظ ہیں تو جس کو اس کا علم ہو بے شک اسے ساری کائنات کا علم ہوگا امجھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس نے کہ شیخ عبدالقادر بیچارے یہ پتہ نہیں کس کی اولاد ہے اللہ جانے وہ بیچارے ہیں اللہ ان کو جنت سے ماری ہے ماز اللہ گناہ گار ہے جیسے اللہ حضور اللہ انداز لگا ہے اس کا لب وہ لہجا کتنا گندہ ہے سننیے یہ کیا ہے یہ یہ اتنا دعویٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہو اور شیخ عبدالقادر جیلانی بیچارے اللہ انہیں جنت سے معمول فرمائے اس طرح کا کفریہ دعویٰ کر سکتے ان کی آج بھی کتابیں موجود ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں لکھی ہوئی دنیا کے در موجود ہیں مجھے ان کے یہ بیانات ان کی کتابوں سے دکھا دو دکھا دو بے شرمو اور پھر تمہیں میں کہتوں گا پھر مناو گیا رحمی تمہارے لیے جائز دکھاؤ اچھا یہ عجیب پگلی بات ہے کہ اگر وہ کتاب دکھا لو تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی ابھی ناجیش کیوں ہوگی کتاب نہیں ہے تو اگر مان لے کتاب نہیں ہے وہ تو وہ ناجیش کیسے ہوگئی گیاروی اور کتاب دکھا دیا تو گیاروی کیسے جائز ہو جائیں گی یہ عجیب منتی کا بہرحال یہ بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ بے شرمو کتاب دکھاؤ کتاب دکھاؤ کتاب میرے پاس ہے لیکن کہاں دکھاؤں اور یہ جو نسکہ میرے پاس ہے یہ چھپا ہے تیرہ سو بیان نو ہجری کا تیرہ سو بیان نو جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے کا ہے چوالی سال ہو گئے اس کو میرے پاس جو ہے یہ میرے والد کا خریدہ ہوا ہے تیرہ سو بیان نو ہجری کا ہے اور اس میں قصیدہ گوسیاں موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی نسکے کلمی نسکے بھی موجود ہے اکسی نسکے بھی موجود ہے جو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں مگر یہ بے غیرت ملے گا کہاں اس کا چیلنج ہمیں قبول ہے مگر یہ قیامت تک نہیں آئیں گا کیونکہ یہ سعودیہ کی ریالوں پر پلنے والا وہاں کے تکڑوں پر بیٹھا ہوا ہے اب بہرحال یہ قصیدے سے اس کو انکار اس لئے کہ گوسیا پاک نے اس میں بہت سارے باتیں اور اشارہ ایسے لکھے ہیں کہ جو اس کے حقیدے کے خلاف ہے آئیے میں اس میں چند اشار سنا رہا ہوں اور وہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ گوسی آزم کا مقام آپ زبانِ گوسی آزم سے کچھ سمات فرمالیں سرکار گوسی آزم میں چند اشار کہہ رہا ہوں ورنہ اس کا قصیدہ ایک کافی طویل ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساقی نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے تو میں نے محبت کے جاموں سے کہا کہ میری طرف اور آؤ میں پانچ میٹے میں ختم کر رہا ہوں ادھر توجہ دے اختدام کی طرف میں بڑھ رہا ہوں بوسی آزم کہتے ہیں میرے رب نے مجھے محبت کے جام بھر بھر کے پلائے اور میں نے اپنی شراب سے اپنے محبت کے انجاموں سے کہا کہ میری طرف اور چلے آؤ فرمایا وَوَلْعَانِ عَلَى الْأَقْتَابُ جَمْعَ فَحُقْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِي اور تمام اکتاب جتنے جمع ہیں جتنے اکتاب ہیں اور ہوں گے سب پر میرا حکم نافید ہے کیونکہ میں ان سب اکتابوں کا سردار ہوں نظرتو الہ بلاد اللہ جمع تخر دلالتین الہ حکم تسالی میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہتیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہوں وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتِن لِقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَةِ اور اللہ نے جو مجھے اپنے راز بتائے ہیں رازدار بنایا رب نے اپنے رازوں کا اگر میں اپنے رازوں کو موت میت پر مردے پر ظاہر کر دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے مریدی لاتقف وَاشِن فَعِنِّ اَزُومٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَارِ اے میرے مرید کسی سے خوف مت کھا کسی سے ڈر مت میری تلوار بڑی تیز ہے اور میں دشمن کو خوب قتل کرنے والا ہوں تو میرا مرید ہے درتا کیوں ہے مریدی لاتقف اللہ ربی اتانی رفعتن نلت المنالی اے میرے مرید خوف نارا اللہ میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اَنَا الْجِلِيو مَحِدِّنِ اسْمِ میں جیلان کا رہنے والا ہوں محِدِّن میرا نام ہے وَعَلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ اور تمام روح زمین کے اولیاء میرے غلامی میں ہیں میں سب کا سردار ہوں سب کی گردنوں پہ میرا قدم ہے وَعَبْدُ الْقَادِرُ الْمَشْهُورُ عَيْسْمِ میرا مشہور نام عبدالقادیر ہے وَجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنُ الْقَمَالِ میرے نانا میرے جد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صاحب کمال ہے اچھا اچھا ہاں تو ایک دو چیزیں رہی گئی یہ ختم تو بہرحال یہ غوث پاک کا قصیدہ الحمدللہ موجود ہے لیکن جو ان کی خوپڑی میں نہ ہے